ایڈ میں آپ دوز کتنا رسا پانی کے نیچے رہ سکتی ہے آپ دوز میں تین منٹ سے زیادہ نہانے پر پابندی کیوں ایڈ میں آپ دوز کی دنیا نیوکلئر آپ دوزیں دنیا کے مہنگے ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہیں جن کے بڑی طاقت ان کی خاموشی ہے یہ ایڈ میں آپ دوزیں اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ پانی کے نیچے گزار دیتی ہیں اس طاقتور ہتھیار میں سب سے نازک چیز اس کا عملہ ہے تو چلے دھات کے اس ڈبے میں رہنے والوں کی زندگی کی ایک انوکھی جھلک دیکھتے ہیں آپ دوز کے عملے میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی کالیفائی نہیں کر سکتا بہریہ میں یا نیوی میں اس کے لئے سخت شرائط ہوتی ہیں جن میں سے ایک نفسیاتی امدحان بھی ہے کیونکہ دھات کے ایک بلکل بند ڈبے میں زندگی گزارنا نہ تو کی کھیل ہے اور نہ ہی کوئی آسان کام ہے عملے کے کسی بھی فرد کی ایک معمولی سی غلطی بھی عملے کے سبھی افراد یا سبھی لوگوں کی جانے خطرے میں ڈال سکتی ہے جس کے لئے مضبوط اور طوانہ آساب ضروری ہیں ایک وقت میں اس کو ایک مہینے تک کے لئے پلان کیا جاتا ہے ایک وقت میں زیر سمندر اور بغیر سطح پر آئے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ جو ایک ریکارڈ ہے وہ گیارہ مہینے کا ہے جو ایک امریکی عبدوز کا ہے امریکہ کی ایک وقت میں ساٹھ سے ستر عبدوزیں عالمی پانیوں میں موجود ہوتی ہیں لمبا عرصہ بغیر سورج کے ایک چھوٹی سی جگہ میں بند رہنا کوئی معمولی کام نہیں ہے ایک نیوگلیر ایڈ میں عبدوز کتنا عرصہ پانی کے نیچے رہ سکتی ہے اس کا انحصار صرف اس حقیقت پر ہے کہ اس کے جسم میں خوراک کتنی ہے اس کے رییکٹرز میں ایک ہی بار اندھن ڈالا جاتا ہے جو اس عبدوز کی پوری زندگی کے لئے کافی ہوتا ہے ہاوہ اور پانی کو ریجنریٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے کھانا وہ واحد چیز ہے جو اس بات کا تائین کرتی ہے کہ وہ اپنے ایک ہوتے کے لئے کتنا زیادہ وقت لگا سکتی ہے عبدوز کے عملے کا وقت آٹھ آٹھ گھنٹے کی تین شفٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی جس کے بعد آٹھ گھنٹے کا آرام عبدوز میں رہنے اور آرام کرنے کے لئے جگہ بہت کم ہوتی ہے جہاں ایک چھوٹا سا تابوت نوہ بستر ہوتا ہے جس پر ایک پتلا سا پردہ بھی لگا ہوتا ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتا ہے اس جگہ پر پرائیویسی کا کوئی خاص تصور نہیں ہے ایک دن میں ہر وقت کسی نے کسی کے سونے کا وقت ہوتا ہے اسی لئے اونچی آواز میں بولنا یا بات کرنا شور مچانا یا دروازے زور سے بند کرنا مکمل طور پر منع ہوتا ہے عام طور پر عملے کے افراد کی تعداد یہاں کے کل بستروں سے زیادہ ہوتی ہے اسی لئے بستر شیئر کیے جاتے ہیں ایک شفٹ میں ایک کے لئے ہوتا ہے تو پھر وہی بستر اگلی شفٹ میں دوسرے کے لئے مخصوص ہوتا ہے جگہ کا مسئلہ صرف بستروں کا نہیں شاور اور ٹوائلٹ کا بھی ہے سو سے زیادہ کی تعداد پر مجتمع عملے کے لئے صرف دو شاور ہوتے ہیں اور تین منٹ سے زیادہ نہانے پر پاوندی ہوتی ہے نہانے کا پانی آپ دوسر سمندری پانی سے فلٹر کرتی ہے کپڑے دھونے کی صرف ایک جگہ ہوتی ہے ٹوائلٹ کا استعمال بھی کافی حتیات اور دھیان سے کیا جاتا ہے عملے کی تفریق کے لئے تاش بورڈ گیمز ویڈیو گیمز وغیرہ موجود ہوتے ہیں سب سے زیادہ جگہ آپ دوسر کا انجن لیتا ہے آپ دوسر پر انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن نہیں اور اس جگہ کا بیرونی دنیا سے رابطہ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ دوسر سطح آپ پر آئے اور ایسا بہت کم کم ہوتا ہے رابطہ کرنے والی آپ دوسر کا پتہ لگانا آسان ہے اور خاموشی اور رازداری اس کے لئے اہم ہوتی ہے آپ دوسر کا عملہ اپنی فیملی یا دوستوں سے ہفتوں یا مہینوں کسی قسم کا رابطہ نہیں کرتا اس عملے کی آپ اس کی دوستیاں گہری اور تمام عمر رہنے والی بن جاتی ہیں اکثر لوگ ان لکھے ہوئے اور پہلے سے تیشدہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اس کے علاوہ ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ اس انوکی جگہ پر کوئی بھی فرد کسی متنازعہ معاملات پر بات نہیں کرتا سیاست جیسے موضوع یہاں کبھی زیر بحث نہیں آتے ایڈ میں آپ دوست کی زندگی ہر ایک کے لئے نہیں ہوتی یہ صرف مخصوص لوگوں کے لئے ہی ہوتی ہے تازہ ہوا اور چمکدار دھوپ کے بغیر ہفتوں کسی بند جگہ پر بند رہنا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے ایسے ہزاروں لوگ دھات کے اس کیپسول میں بند دنیا بھر کے ہر سمندر کی نیچے تیر رہے ہیں اور اپنی انوکی زندگی جی رہے ہیں